اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فیضا اکبر خان اور میں ہوں پاکستان اور آپ دیکھنے پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر ون پروگرام ایسے نہیں چلے گا مارچ میں آپوزشن کے مارچ کا تو کچھ پتہ نہیں لیکن ایک ایسے مارچ کا شور بہت سنائی دے رہے ہیں آپ سب نے سن رکھا ہوگا سنا ہوگا جس پر تنقید کرنے والی بگر میں کہوں بہت زیادہ ہے تو غلط نہیں ہوگا اور اس مارچ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں ہے وہ مارچ ہے جی عورت مارچ عورت مارچ کیا جا رہا ہے عورتوں کے حقوق کے لیے باکول ان کے جو اس ایونٹ کو آرگنائز کر رہے ہیں اچھا میں بھی ایک عورت ہوں اور میرے بھی حق میں ہونی حق میں ہونے والی ہر بات فطرتاً مجھے اچھی لگے گی اور لگنی بھی چاہیے بے شک پاکستان میں عورتوں کے حقوق پر بات ہونی چاہیے اس لیے کہ عورت ہی گھر بناتی اور عورت کا ہی معاشرے کی تشکیل میں بھی ایک اہم کردار ہوتا ہے عورت کو اس کا حق دینے کا مطلب بھی شاید یہی ہے کہ ایک متوازن و مستحقم معاشرے کی تعمیر ہو پھر اس عورت مارچ پر اتنے اعتراض کیوں اٹھائے جا رہے ہیں اس عورت مارچ پر تنقید کرنے والے آخر کون ہیں اور کیا یہ تنقید جائز ہے یا نہیں ہے مردوں کو اس عورت مارچ سے آخر شکایت کے اور بہت سے مرد ایسے ہیں جو اس عورت مارچ پر اعتراض نہیں کر رہے ہیں اسے بے بات کرنے کے لئے آج ہم نے دعوت دیئے ہمارے پروگرام میں رات کو گو کہ وہ بات کریں گے عورت مارچ کے حوالے سے ان کا جو بھی موقع ہوگا وہ پیش کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں مشہور ڈراما نویس اپنی منفرد رائے کی وجہ سے اگر میں کہوں گے کافی مقبول ہیں بہت شورت رکھتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا خلیل رویمان کمر صاحب سر وارم ویلکم اور میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں سوشل انفلینسر ہیں جی عورتوں کے حقوق کے لئے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہے اپنے منفرد کام کے وجہ سے اپنی پہچان رکھتے ہیں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت کانٹرو ورشل ہیں لیکن میں کہتے ہیں کانٹرو ورشل بھی وہی ہوتا ہے جو کچھ ہٹ کے کر کے دکھاتے ہیں کچھ ڈیرنگ کر کے دکھاتے ہیں اس کے لئے بڑا جگرہ چاہیی ہوتا ہے اور بغیر کسی انجیو کی مدد کے مسائل حل کر دیتے ہیں وقار زکا میرے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ وقار آپ کا بھی جوائن کرنے کے لئے خلیل صاحب آپ سے شروع کروں گی عورت مارچ ایک سمپل سوال کیا اعتراض ہے آپ کو اس مارچ سے اسلام علیکم آپ کو سلام اور میرے دیکھنے سننے والوں کو سلام مجھے کیا اختلاف ہے آپ نے یہی سوال کیا دیکھئے فضا میں آج کچھ آٹھویں انٹریویو دے رہا ہوں اور بار بار یہی عرض کر رہا ہوں بینگ پاکستانی ایک چھوٹے سے اکنومکس کے سٹوڈنٹ کی حیثیت سے ایک لکھاری کی حیثیت سے میں بڑے باریک بینی سے اپنے ملک کے مسائل کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں یقیناً عورت کے حقوق کی پاہمالی کے پرابلمز اکر کرتے ہیں ہمارے ہاں اسی طرح کئی جگہوں پر مرد کے حقوق کی پاہمالی کے ایونٹس بھی نظر آتے ہیں آل دو عورتوں کے ساتھ جہاں زیادتی ہوتی ہے لیکن میرا خیال تھا کہ یہ ایشوز بہتر سالوں میں ہم اچانک ایسے ایشوز پر کیوں آ جاتے ہیں جو ملک کو پیہ نہیں کرتے ہم ایک بری ایکانومی کا شکار ملک ہیں بارڈ منی کے ساتھ ایکانومی چلاتے ہیں کبھی ہم آئی آمی ایف کے گھٹنوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ہم امریکہ کے ہاں منتے کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا کہ ہمارے ہاں کی عورتیں مل کر اپنے مردوں کو پشت دیں اور سب سے پہلے تو یہ مان لیں کہ مرد جتنی کمائی کر کے لائے گا اس پر گزارہ کر لیں گی تو اس طرح کا عورت مارچ کبھی نہ نکلا اور کسی نے نہ میں نے کہیں کہا کہ آپ کیوں نہیں کرتی ایسا کہ آپ ساری عورتیں نکلیے اور قرآن پر حلف لیجئے کہ آج کے بعد مرد جو کما کر لائے گا ہم ان پر گزارہ کر لیں گی یا ہم اپنے بچوں کو پشت کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتی کہ آؤ بیٹا اجازت کرو آؤ اجازت کریں ہم اب دنیا کو کچھ دیں ہم نے دنیا سے بہتر سالوں میں بہت کچھ لیا ہے اور انہی سے لے کر ان کو گالی بھی دی ہے ہم نے ہم کیوں اپنے سوشل سیٹ اپ پر اور اپنی نونس پر پرائیٹ نہیں لیتے ہم کیوں ہمیشہ فالورز بنتے ہیں کہ وہاں سے کوئی فیشن آئے گا وہاں سے کوئی زبان ملے گی وہاں سے کوئی پیسہ ملے گا وہاں سے آپ کو کوئی ایکنومک سیٹلمنٹ ملے گی تو آپ جیئیں گے اور آپ بیگرز کی طرح گلا کرتے رہیں گے کہ فلاں ملک نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو یہ سارے اتنے بڑے ایشیوز تھے جب ایکنومی سیٹل ڈاؤن کر جاتی ہے تو ہمارے ہاں ہم چیک کرتے ہیں کہ کس کس کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے اسی دورانی میں یہ چلتا رہتا ہے اور ہم سارے جو باشعور مرد ہیں وہ کھلن کھلا اس بات کے حامی ہیں کہ عورت کے رائش کو کسی طرح انفرنج نہ ہونے دیا جائے ان کے ساتھ مل کر کھڑے ہوا جائے اور اگر ان کے ہاں ساتھ کی زیادتی ہو رہی ہے ان کو ایجوکیشن ایکویلٹی نہیں دی جا رہی ویراست میں ان کا حق مارا جا رہا ہے ان کی تعلیمی ایکٹیوٹیز میں برابری نہیں مل رہی ان کو سوشل ایکٹیوٹیز میں پارٹسپیٹنگ کرنے دیا جا رہا ہے ان کو جابز اپرچنیٹیز میں پرابلمز آ رہی ہیں تو ایکویلٹی شوڈ بی کریٹیڈ فر دائٹ میں اس کا سب سے بڑا حامی ہوں اور ان کو شادی کے لیے اپنی مرضی کرنے کی اجازت دی جائے ماں باپ تھرست نہ کریں اور ان سے ان کی رائے اور مرضی پوچھیں میں اس کا بہت بڑا حامی ہوں مجھے صرف ایک بات پہتراز تھا میں چاہ رہی تھی میں آپ کی بات کو نہ کٹوں ہاں آپ پوائنٹ کی طرف آئے آپ نے بہت اچھی گفتگو کی آپ نے بتایا کہ جو عورتوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے لیکن مجھے آپ کی بات سے سمجھ آیا کہ اگر عورتیں اپنے ہزبنڈ سے اپنے شوہر سے پیسوں پہ نہ لڑائی کریں جتنی انکم میں اس میں خوش رہیں وہ مجھے آپ کے ڈرامے کا گردار بھی یاد آگئے کہ دانش و میوش کا بیسک جھگڑا کیا تھا کہ اس کی سیلری کام تھی وہ اتنا امیر نہیں تھا تب بھی شہوار کی طرف چلی گی وہ اور ساتھ ہی کے عورتوں سے ان کی مرضی پوچھیں کہ شادی ان کی مرضی سے ہو لیکن یہاں پہ جو عورت مارچ میں پلیک کارٹز اٹھائے جاتے ہیں وہ نہ تو انکم سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں نہ مرضی کی شادی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ تو میرا جسم میری مرضی اور فضول قسم کی چیز نے لو بیٹھ گئی اپنی مرضی سے جسنا تم کہت مطلب ہے وہ بتانا بھی نہیں چاہتے ٹی وی پہ اس پہ آپ کا کامنٹ چلی گئے ہم اتنے لغوف قسم کے نعرے سلوگنز ہم نے اجاد کر لیے جن کا ہماری سوشل اور ریلیجز نورن سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے میرا جسم میری مرضی آئیم ڈیورسٹ این آئیم ہیپی مرد کے قید سے آزادی اپنا کھانا خود گرم کرو اور اس سے بھی زیادہ اگلی قسم کے نعرے ہیں بلکہ میں نے ایک پوسٹر دیکھا جس میں بھائی بہن کے ساتھ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری بہن جیسے بھی جیسے مرضی کپڑے پہنے تو میں کیا یہ ہم کہاں جا رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیوں ایسا ہو رہا ہے یہ کیا حقوق تھے عورت کے جس پر اتنا زور چلایا جا رہا ہے اور یہ کن عورتوں کے حقوق ہیں وہ عورتیں کہاں ہیں جن کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یہ تو ایلیٹ کلاس ہے بہت سارا حصہ ان کا فنڈڈ عورتوں پر مشتمل ہے اور چیارٹی کے نام پر ان کو فنڈڈ ہو رہی ہے وقار میں اب آپ کو شامل گفتگو کر رہا چاہوں گی آپ کے طرف آنا چاہوں گی وقار کیا لگتا ہے آپ کو عورت مارچ ہونا چاہیے اور عورتوں کو کیا حق ہے کہ وہ کوئی بھی بات چاہے پلیکارٹ پر لکھ کے باہر چلی جائیں دیکھیں کسی بھی سوسائٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ابنورمل انسانوں کی اتعداد کتنی ہے ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو میری نظر میں ابنورمل مردوں کی اتعداد زیادہ ہے اور کوئی بھی اپنی ذہنیت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی فلوسفی دے سکتا ہے اور اصل جو امتحان مرد کا وہ اس کی شرافت ہوتا ہے عورت چاہے کچھ بھی بول دے کچھ بھی کر دے اگر ایک مرد عورت کی عزت نہیں کر سکتا اس کے سامنے اسے گالی دے دیتا ہے تو پھر وہ میرے خیال سے ابنورمل انسانوں کی طرف چلا جاتا ہے ابنورمل انسان اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے معاشرے میں جو بھی یہ کہتا ہے عورت معاشر نہیں ہونی چاہیے تو یہ ریاکشن ہے ابنورمل مردوں کا اب آپ دیکھیں کتنے مرد حضرات ایسے ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں مجرہ ایرنجز کراتے ہوئے کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں کتنی عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں جو اپنے مرد کو اتنا مارا ہو کہ دومیسٹرک وائلنس اتا جو ہے چکر آگے ہو کتنی عورتیں آپ کو ایسی نظر آتی ہیں جو عیاش پرست عورتیں کہلائیں گی ہم میں کونٹیٹی دیکھنی ہے تو مجورٹی جو ہے وہ یہ ویگو میں گارڈز لے کے گھومتے میں کبھی آپ نے عورت کو دیکھا ہے کہ کسی مرد کو اٹھا لیا اور ریپ کر دیا تو یہ فینومنہ ہے ابنوربل مردوں کا یہ جب تک رہے گا تو رییکشن میں کوئی بھی اپنے پیسے لگا کے یو ایس کی فنڈنگ لے کر عورت کو ہمیشہ اکسائے گا دیکھیں ظلم تو ہو رہے نا مجورٹی عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ایسا ہو رہے اور یہاں سب سے اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے میری نظر میں یہ جو سلوگن ہے دیکھیں کوئی بھی اگر انٹیلیکچول انسان ہوگا تو وہ سلوگن یا نارو پہ نہیں جائے گا وہ عورت کے اصل مسائل کو حل کرنے کے لیے آئیڈیاز دے گا کہ بھئی ان کو ایڈوکیٹ کیسے کیا جائے دومیسٹک وائلنس کو ختم کیسے کیا جائے میری نظر میں وہ سب سے وڑا نامرد ہے جو عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو پھر جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے نہیں جی کیونکہ عورت ایسی تھی تو میں نے اس لیے ہاتھ اٹھا لیا کسی بھی عورت پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا تو وہ غلط ہے کسی بھی عورت کو اگر نوکری کرنے سے روکا جائے گا تو غلط ہے اب آپ بنگلہ دیش یا سری لنکا کی ترقی عورتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے آج ہمارے معاشرے میں اگر عورت تو صحیح اپرچنیٹی ملے گی تو میں کہتا ہوں عورت اتنی کرپ نہیں ہوتی نہ ہی رشوت لیتی ہے جس طرح مرد حضرات لیتے ہیں اور ایاش یہ جو ایاش پرست بات ہے یہ تو آپ خود بھی انیلیسز کر سکتے ہیں ایاش کون ہوتا ہے مرد کتنی پرسنٹ عورتیں جو ہیں وہ آپ کو ایاشی کی طرف نظر رہتی ہیں جی خلیل صاحب آپ اگری کرتے ہیں ایوکار کے پوائنٹ سے جی میں بلکل اگری نہیں کرتا وہ تو باقاعدہ وہی سوچ کر آئے ہیں جو باقی سوچ کر آئے ہیں اور میرے لیے یہ بڑا انکشاف ہے کہ یہاں مردوں کو امریکہ فنڈنگ کرتا ہے عورتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے عورتوں کے خلاف بات کرنے کے لیے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے انٹریویوز سے میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ اور میں ایجوکیٹ ہو رہا ہوں کہ ایکچولی ایجنڈا کیا ہے کس طرح اس ملک کو نئے نئے نت نئے مسائل سے میں الجھایا جا رہا ہے میں ابھی کہہ کے بیٹھا ہوں تو اس کے بعد تو میرے خیال میں زکاہ صاحب کو بڑے پیار سے مجھے اپریشیٹ کر لینا چاہئے تھا کہ میں سخت خلاف ہوں ڈومیسٹک وائلنس کے عورت پر مرد ہاتھ اٹھائے میں لانت بھیجتا ہوں اسے مرد پر میں آپ ہی کی طرح نامرد کہتا ہوں اس کو لیکن آپ اگر یہ جملہ استعمال کریں گے ایاش باپ تو باپ کے بارے میں میں ذرا محتاط آدمی ہوں آپ باپوں کی قربانیاں نہیں دیکھتے ماہوں کی طرح ایاش باپ تو میں نے کہیں بھی نہیں بولا یہ اگر آپ باپ دیکھیں میں نے مرد لیا ہے اور آپ اچھا آپ آپ نکلوا لیجئے آپ کے شاید پھر مو سے نکل گیا ہوگا میں اس کو واپس لے لیتا ہوں سر میں نے باپ بلکم نہیں بولا میری بھی یاداش ہوتی ہی تیز ہے اور خلید صاحب میں اس زمانے میں نہیں رہا کہ میں عورت کے حفظ کی مجھے غلب شرمی ہوگی ہوگی نہیں اور میرا آپ یہ تو مانتے ہیں کہ عورت میں بڑے احترام سے ارز کرتا ہوں کہ مجھے بول لینے دیجئے اس کے بعد جو مردی جینے آئے گا مجھے ہی ڈریکٹ کہہ لیجئے گا نہیں نہیں سر میں آپ کو ڈریکٹ نہیں کہوں گا لیکن اگر بھی اس میں کوئی بات ہوگی تو اس کا جواب تو آپ سن لیجئے گا خلید صاحب آپ کو کہیں ایسا تنہے لگے باپ سے کہہ رہے ہیں ان کو ایسا سنو سو کیا پلسکئے ہیں میں نے آپ کے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کہ میں کہہ رہا ہوں باپا یہ آج ہوتا ہے اسی بات پہلے بھی ایک پروگرام میں جھگڑا ہو چکا ہے تو میں میں نے اگر آپ نے نہیں کہا تو میں وہ واپس لے لیتا ہوں مجھے غلط سننے میں غلط ہی ہوگی اچھا منیب قادر نے بھی میں جوائن کر لی دونوں مہمانوں کو میں بتا دوں منیب قادر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں منیب میں ہی ذرا انٹروڈکشن منیب کا ذرا سپیشل اگر اس کو کوئی آئینہ دکھاتا ہے پاکستان سے تو منیب آپ دکھاتے ہیں منیب آپ کو بھی ہم شاملے گفتگو کر رہے ہیں خلیلیمان کمر صاحب موجود ہیں وقار زکاہ بھی موجود ہیں عورت مارچ منیب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جس قسم کے پلاکارٹز اٹھائے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ دیکھئے یہ تو کل لہور ہائی کورٹ نے بھی ججمنٹ دے دی ہماری جڈشی نے بھی ججمنٹ دے دی ہے اب اگر کوئی عورت مارچ کے خلاف بات کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہے ساتھ ہی میں وہ کانسٹیوشن کی بھی خلاف فرضی میں وہ کانسٹیوشن کے بھی خلاف ہے آرٹکل ٹوئنٹی فائیو آرٹکل ٹوئنٹی سیکس عورتوں کو ایکل رائٹس دیتے ہیں ہمارے معاشرے کی خواتین کو رائٹس دیتے ہیں پبلک سپیسز میں بھی رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہمارا فنڈامینٹل کانسٹیوشن رائٹ ہے جس کے لیے ہمارا ملک بنا تھا آج یہ رائٹس سب کو میں اثر ہوں گے میرا صرف ایک سوال ہے ساروں سے کہ اگر ہمارے معاشرے خواتین جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی کے بغیر کسی آدمی کو گندی نظر سے ان کی طرف دیکھنے نہیں دیں گی وہ اگر کہتی ہیں کہ وہ کسی آدمی کو اجازت نہیں دیتی ان کی مرضی اس میں شامل نہیں کہ ان کے موہ پر تضاب پھینکا جائے کہ ان کی شادیاں سے بدستی کروائی جائیں تو ہم ان کو گالیاں دیں گے میرا یہ سوال ہے ہم گالیاں دیں گے کیونکہ میرا یہ تہے دل سے ماننا ہے کہ مرد فطرتاً عورت کو گالی نہیں دیتا اور جو مرد عورت کو گالی دے وہ فطرتاً مرد نہیں ہوتا میری نظر میں تو یہ ہمیں اپنی عورتوں کے لیے آخرے کار ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو سنیں ادھر ٹی وی کے اوپر آکا پچھلے ایک سال سے میں دیکھ رہا ہوں بہت سائے مرد عزات اور خواتین بھی بیٹھ کر بتا رہے ہیں پھر زیادہ تر مرد حضرات کہ یہ جو عورت معاش کے پر نارے لگائے جا رہے ہیں یہ عورت کی اصل پرابلم نہیں ہے عورت کی اصل پرابلم تو ہم مرد سمجھائیں گے دیکھیں ہماری پاکستانی خواتین یہ وہ ملک ہے جس کے اندر پہلی خاتون مسلم پرائم منسٹر تھی فیمیل پرائم منسٹر اس ملک میں ہماری والدین ہیں اس ملک کے اندر ڈاکٹر فیزہ آپ کے جیسے انکر پرسن ہے جو اپنے بلبوتے پہ در آئیں ہر رات ہمارا غور آپ لے کر آتی ہیں اتنے اہم موضوعات کے اوپر یہ ہماری خواتین ہے ہمیں چاہیے ہمیں ایک دفعہ سنیں میں پھر سے وہی بات کروں گا کہ برابری کیا ہوتی ہے کیونکہ برابری کو لے کر بھی کافی لوگ بہت زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ویسٹرن آئیڈیا آگیا برابری کا یہ برابری ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا فیمنزم چل رہے ہیں یہ والے رائٹس تو چودہ سو ہمیں چھین لیے ہیں اسی لیے آپ دیکھئے اتنے سارے جنسی زیادتی کے ہمارے آگے کیسز آتے ہیں اتنے زیادہ آنر کلنگ کے کیسز آتے ہیں ہائیس نمبر جا رہا ہے آنر کلنگ کا اور یہ بہت افسوس کی بات ہے یہ وہ رائٹس ہیں اور کافی سارے مرد حضار سے حضم نہیں ہوتا کہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی رائٹس نہیں مانگ رہے ہیں یہ رائٹس تو لے کر ہم پیدا ہوئے ہیں ان سے تو ہمیں خداون تعالیٰ نے نواز ہے تو میرا سوال ہے جب خداون تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو ان کے حقوق سے نوازا ہے تو ایک آدمی اور ایک انسان کون ہوتا ہے ان رائٹس کو ختم کرنے والا یا اس کے پاس اپر ہینڈ کیسے ہو سکتا ہے یہ رائٹس دینے کا یہ رائٹس اس کے نئے دینے کے یہ خدا نے ہر انسان کو رائٹس تھی ہے ہم اپنی عورتوں کو خواتین کو کتنا تو او کرتے ہیں اور میں آج سلوٹ کرتا ہوں میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ہماری خواتین کو اور میں ساتھی میں سوری بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے لئے اور اتنا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم مل کر مرد حضرات بہت اچھے ہمائے ملک میں اور خواتین ہم سارے انڈرسٹیننگ ملٹ کریں یہ جو اس طرح کہ میں روز دیکھتا ہوں ریسٹرانٹس میں فیملی زون لی جس کا مطلب کہ مرد حضرات نہیں آئیں گے کیونکہ ہمیں امید نہیں ہے کہ men will behave themselves یہ جو شک و شبہات ہے مرد اور عورت کے ویشے اس کو مٹائیں نفرتوں کو مٹائیں ہم پاکستان کو کچھ کر سکتے بند کر سکتا ہوں میں کومنٹ چاہوں گی اس میں آپ کا جواب چاہوں گی بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین بات کریں مورت مارچ کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے وکار زکا خلیل علمان کمر صاحب اور منیب قادر جی خلیل صاحب میں باپ کی طرف آنا چاہوں گی عورت مارچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اب یہ جو دو مرد ہیں یہ تو آپ کے سامنے ان کا موقف جو ہے آپ کا موقف تھوڑا ہٹ کر ہے تو میں نے بریک میں بھی کہا تھا کہ میرے لئے تینوں مہمان بہت محترم ہیں میں تینوں کو بات کرنے کا پورا موقع دوں گی اور آج کے پروگرم میں میں کوشش کروں گی کہ میں آپ تینوں مردوں کو سنوں ویسے ہی نیچر کا بڑا اپوزیٹ ہونے کی عورت خاموش ہونے تین مرد بول رہے ہیں جی خلیل صاحب نہیں مجھے اچھا لگ رہا اور میں مریف صاحب سے بہت ساری باتوں پر اتفاق کرتا ہوں اور جن پہ نہیں کرتے وہ باتیں کونسی ہیں پہلے مجھے ان کو اپریشیٹ کر لینے دیجئے کہ یہ سو لاؤڈ اباوٹ ویمن رائٹس تو ہم ایکلی لاؤڈ اباوٹ ویمن رائٹس تاکہ ایک دوسرے میں یہ ہمانگی تو رہے نا ڈیفرنس اوپینین تو چلتا ہے تو سب سے اپورٹنٹ چیز جو ہے میرا میں ہر اس رائٹس سے اگری کرتا ہوں جن کا ابھی کسی نہ کسی طرح زکاہ صاحب نے اور مونی صاحب نے کھل کے ذکر کیا کہیں غلطی ہو رہی ہے جہاں میں سمجھتا ہوں یہ میری رائے ہے آپ اس سے مت اتفاق کیجئے اور وہ ہے میں ان کے سلوگنز سے اگری نہیں کرتا اس سلوگنز پر جب انہوں نے اچھی بات کی اور یہی بات میں پچھلے کوئی تین چار پانچ پروگرامز میں کہہ چکا ہوں کہ اب ہم نے اللہ کے فضل سے ایک پڑا لکھا قدرے پڑا لکھا معاشرہ کر لیا ہے تو جہاں اتنی تعداد اچھے مردوں کی ہے اور بہت کثیر تعداد اچھی عورتوں کی ہے تو ہمیں مل بیٹھ کر معاملوں کو سیٹل کر لینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ میرے نزدیک اور بہت سارے لوگوں کے نزدیک حتیٰ کہ ہماری کوٹ کے نزدیک بھی میری مرضی والا نعرہ موترز ہے تو ایسے نعروں سے پرہیز کیا جائے اور ایسے کوئی نعرے اجاد کر لیے جائے جس میں ہم آپ کے ساتھ مل کر آپ کا پرچم آتھ میں اٹھا لیں اور ایک میوچولی ہم کیوں نہ کھڑے ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کی رائشت کا دفاع کیا جا سکے اور جہاں عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہاں سب باشور لوگ باشور مرد آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو صدار لیا جائے گا اسی طرح جب مردوں کے ساتھ کہیں زیادتی ہو یا ان کے حقوق پر کوئی حملہ ہو تو میری خواہش ہوگی اسی طرح عورتیں بھی باہر نکل کے میوچولی ہمیں ایک دوسرے کو بھی کامپلیمنٹ ٹو ایچ اگر تو وہ کامپلیمنٹ کرتے رہنا چاہیے یہی ایک سلوشن ہے اس سے زیادہ تو میرا اختلاف ہی کوئی نہیں تھا اچھا خلیل صاحب ایسے آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کیوں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ خلیل ریمان کمر صاحب جب بھی لکھتے ہیں وہ عورتوں کے خلاف لکھتے ہیں اور آپ کے لئے سوال ایسا ہوگا کہ آپ سے ہر کوئی پوچھتا ہوگا آپ کے لئے نیا سوال نہیں ہوگا کہ ڈاکٹر فیزہ پوچھ رہی ہے ہاں یہ ہوگا آج ڈاکٹر فیزہ پوچھ رہی ہے تو کیوں لگتا ہے لوگوں کو آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں بہت احترام کرتے ہیں جو کہ آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ خلیل ریمان کمر صاحب بہت ہی عورتوں کے خلاف قسم کے جو مرد ہوتے ہیں میرے دونوں دوست بھی سن رہے ہیں میں ان کے سامنے میں یہ رکھوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ کسی وقت یہ میری حوالے سے باعث ہونے کی بجائے کبھی کسی وقت ان کو تھوڑا ٹائم ملے تو یہ میرے ڈرامے کچھ ڈرامے دیکھ لیں میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ڈراما لکھا جس میں ایک عورت کا کے بارے میں بات ہوئی کہ اسے وہ شیشی شیوز سیٹنگ آن ہر ہزمنڈ اور اس میں بھی فضا میرا سریعن مقصد یہ تھا بارہ اپیسوڈ ٹھیک ایک پیغام دیا نا اپنے کے ہاں عورت کو اپنے ہزمنڈ کو چیٹ نہیں کرنا چاہئے عورت اگر نکاح میں ایسی غلطی کر رہی ہے عورت اگر کسی گناہ کا مرتقب ہے تو یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تم غیرت کے نام پر اس کا مرڈر نہ کرو اس کو تھپڑ مت مارو اس کی جان مت لو تو میرے جو پڑھے لکھے دوست ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ بہت بڑی کوشش تھی جو میں کر رہا تھا اور اس کے بعد ایک مقالمہ آیا دو ٹکے کی لڑکی والا اس پر ایک ہیو انکرائے ریز ہوا کچھ فیمنسٹ یکا یکی کہ میں حیران رہ گیا کہ آپ نے پچھلے بارہ اپیسوڈوں کو یہ اکثر نظرانداز کر دیا ہے پھر اس کے ساتھ میں نے ایک ہیروین کے ساتھ جس نے چیٹ کیا تھا میں نے تین دوسری لڑکیاں دکھائیں جو ایک ہیو انکر ایک ہیو انکرائے ریز ہوا ایک ہیو انکرائے ریز ہوا جن کا روڈ پوزیٹیو دکھایا ہے ٹھیک ہے جی جی بکار آپ کیا کہہ رہا چاہے گا اچھے میں سوال اس نے پوچھے ہیں کہ زیاری بات ایک دوسرے کی باتوں پر آپ لوگ کومنٹ کرنا چاہے ہیں میں تھوڑا سا یہاں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے فیل یہ ہو رہا ہے کہ نیگٹیو اور پوزیٹیو وائب آ رہی ہوتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت مارچ کو ہنڈرڈ پرسنٹی سپورٹ کرتا ہوں مائی بارڈی مائی چوائس ایک سلوگن ہے امریکہ کا جو ابوٹشن کے لیے اٹھایا گیا تھا اس کی کوئی لوی ویتون ٹائپ یا بارٹی برگر قسم کی بی جمالوں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی میرا جسم میری مرضی میں اس کے اگینسٹ ہوں بلکل لیکن ایک پڑھا لکھا اور انٹرلیکچول انسان ہونے کے ناتے آپ کو سولوشن دینا ہے اگر آپ دیکھیں ان کے درامے بلکل بہترین ہیں میں اپنا شو کرتا ہوں کوئی اور کرتا ہے بلکل اپنی جگہ انٹرلیکن پوائنٹ ویو سے جو ٹی وی ہے اس کا کام انٹرلیکن دینا ہے اب وہ انٹرلیکن کی ڈیفینیشن چینج ہو سکتی ہے کسی کا ٹیسٹ کچھ اور ہے کسی کا ٹیسٹ کچھ اور ہے لیکن باہیاسیت انسان اگر میں اپنا بیہیوئر کہیں دیکھوں گا کہ اگر مجھے عورت پر کوئی ظلم نظر آ رہا ہے اور میں کہوں نہیں جی کیونکہ مرد جو ہے اس کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے اس لیے عورت ایسا کرتی ہے یہ موقف ہر سٹیٹس کوئی بھی آپ اٹھا لیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ غلط ہے آیاش پرست جو ہے نا وہ مرد ہوتا ہے اور یہ میجورٹی سے سابق دعا ہے میں خود آپ کو بتا رہا ہوں جی نائنٹی پرسنٹ تلاقوں میں مرد کا ہاتھ ہوتا ہے وہ کر رہا اس طرح ہوتا ہے اب اگر آپ اسے یہ کہیں نہیں جی کیونکہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ کسی کا بے وفائی ہوئی ہے اس میں ایسا ہوا ہے تو یہ تو گیلپ کی ریپورٹز اٹھا لیں ویسے دیکھ لیں میں آپ کو پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا عورت کو مارنے والا ڈومیسٹک والنس کا چکر کس نے کون زیادہ کرتا ہے مجھرے کون کرواتا ہے آیاش پرست کون ہے بار بار یہ کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ثبوت کے طور پر موجود ہے کہ مرد آیاش پرست ہونے کے بعد جو ہے عورت کے ساتھ کیا ظلم کرتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ عورت جو ہے اپنے ایک شادی ہونے کے بعد جو ہے دو سرا فیر چلا لے مجھورٹی کیا نظر آتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا یہ مرد ہوتا ہے جس کو ایک عورت کے بعد دوسرا فیر بھی چلانا ہے ویسے خلیل صاحب نے جو ڈراما بھی بنایا تھا جو بڑا ان کی مقبولیت میں انہوں نے اضافہ ایک دیکھیں نی پرسنٹیج ہر جگہ اور اپنے ہزمنٹ کے دوست کے ساتھ جلا لیا تھا دیکھیں پرسنٹیج دیکھنی چاہیے اگر زیادہ ابنورمل مرد موجود ہیں اگر یہ وہی بات گارڈ کے ساتھ جا کے عورت کو اٹھا کے ریپ کرنے والے اگر زیادہ کونٹیٹی مردوں کی ہے کبھی عورت کا ایسا فینامینا نظر نہیں آئے گا تو ظاہری بات پھر مجھے یاد ہے گے خلیل صاحب انہیں باپ بھی کچھ کہنا خلیل صاحب آپ نے جو دانش دکھایا تو اب نورمل تو نہیں تھا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی جی میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں خلیل صاحب آپ کی در بعد میں آتی ہے انہیں باپ کچھ کہنا چاہتا ہے آپ کہیے گا سر جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں خواتین میرا سب سے سوال ہے اور فیضا جی آپ بھی یہاں موجود ہیں آپ مجھے بتائیے کہ جب اگر کوئی امرجنسی ہو جائے گھر پہ کوئی ہونا آپ کو کوئی دوائی لینے جانی ہو کوئی کچھ سودے لینے جانے ہو سڑک پر خاص کر کے جو اس وقت ٹھیک ہے جو ٹائم ہوا ہے آپ نکل کے کوئی سودے یا دوائیاں خریدنے جا سکتے ہیں آپ کو سیف فیل ہوگا کہ آپ اکیلے سڑک پہ چالنے ہیں اس کو کمپیر کریں کہ جب مرد ہزار سڑکوں پہ نکلتے ہیں ہمیں ایک سیفٹی فیل ہوتی ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں میں ایک دن جوگنگ کر رہا تھا پاک میں اور جوگنگ کرتے ہیں مجھے اتنی گندی گالیاں سنائی دے رہی تھی جو مرد حضرات بول رہے تھے وہی مرد حضرات ہیں جو کہ اچھے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور گندی زبان کے اندر ماں اور بہنوں کو جو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اب مجھے بتائیے کہ اس طرح کے معاشرے میں عورتیں کیوں احتجاج نہ کریں میں عورت معاشروں کو پورا کی بات کرتا میرا جس میری مرضی کا میں ایک بات ایک ایڈ کرنا چاہوں گا میں خلید صاحب سے بھی یہ کہوں گا ما شاء اللہ آپ اتنے زبردست رائٹر ہیں تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آج یہ جو گالیاں ہیں یہ جو عورتوں کے اوپر ساری بنی ہوئے ہیں کچھ مردوں کے لئے گالیاں انیونٹ کر دیتے ہیں یہ جو ساری گالیاں ماں تیری ماں کی تیری بہن کی تیری میں کافی دیر سے کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مردوں کے اوپر آنا چاہیے نا پھر مردوں گالی بھی ان پر بنی ہوئی ہے ساری ان کی ایسی تھی جو لڑائی میں موجود نہیں ہے گالی ان کو بڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ ہمارے معاشرے میں تو ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو ایسا ہو رہا ہے امریکہ میں تو نہیں ہوتا ایسا آجا خلیل صاحب میں ایک اور بات بھی ایٹ کرنا چاہتا ہوں مدت کی تھوڑی کمی ہے میں پھر ایک بات بتا دوں کہ جو میرا جس میرا مرضی وارا نعرہ ہے یہ نہ کہ صرف خواتین کے لئے یہ مرد حضرات اور ہر انسان کے لئے بچے بچے کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ اس کا امطب ہے جو میں نے آپ کو تھوڑی دے پہلے سمجھایا تھا کہ نہ تم مجھے زبدستی شادی کروا سکتے ہو نہ مجھے گندی نگاہ سے میری مرضی کے بغیر دیکھ سکتے ہو نہ مجھ پر تضاب پھینک سکتے ہو کیونکہ یہ خداون تعالیٰ کا دیاویٰ ایک ہم لوگوں کو انعام ہے یہ ایک گفٹ ہے ہمارا جسم ہمارا ذین ہمارا وجود اور پھر خواتین تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عورت کے پاؤں تلی جنت ہے یعنی ماں کے پاؤں تلی جنت ہے ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم ماں کے ساتھ استعمال کیا گیا چھوٹی بچیاں چلیں ہم تو میچور ہیں نا ہم تو ایک رائے رکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے جو چھوٹی بچیاں ہیں ٹین ایجرز ہیں وہ کیا سیکھتی ہوں گی بے شمار ایسی عورتوں سے بہت کچھ سیکھتی ہوں گی لوگ بیکٹ کریں صحیح سے اس کو کیسے جسٹیفائیڈ کریں گیا بتائیے گا مرے شرم ہاری بات کرتے ہوئے میں بتاتا ہوں غلط بات ہے نا مرے دہراتے ہوئے بھی شرم ہاری ہے اس کو کیسے جسٹیفائیڈ کریں گیا بلکل ہمیں بتانا چاہیے ہر انسان کو بتانا چاہیے کہ باڈلی انٹیگریٹی کی ضروری ہے تاکہ کل کو بچے ورنربل ہوتے ہیں تو کوئی اگر تمہارے ٹورٹس کوئی بری حرکت کرے گا اگر آپ کو سمجھاتا ہے کوئی کی پریزینٹیبل سٹائیڈ میں بیٹنا یا اتنا سیکھتی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی جان لے گی اچھا ٹھیک ہے اچھا میں خلیل صاحب آپ کی طرف آنا سا رہے ہوتے ہیں بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں آپ کا کل جھگڑا ہو گیا تھا ایک نیجی ٹی وی چینل میں کسی خاتون کے ساتھ ماروی سرمت صاحبہ کسی اطارف کے مہتاج نہیں ہے اور کافی زیادہ گالم گلو ہی گی تھی اور جس پہ وہ بھی ایک ہیش ٹیک چلا رہی تھی ماروی سرمت صاحبہ زیاری بات ہے ان کے فالورز ہیں لوگ ہیں جی اب دیکھیں نا لیکن ایک بات ہے کہ آپ نے غلط کیا اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتی لیکن میں آپ سے آپ کا موقع سے آپ کا موقع جاننا چاہوں گی کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کیسے بہت سے لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ جاننا چاہے ہیں بہت سے لوگ جاننا چاہے ہیں بہت سے لوگ کل ہی کا واقعہ ہے ان کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ عورتوں کی ازادی کے خلاف ہیں اور وہ اچھا میں سے دوسری بات کہ وہ آپ پہ غصہ نکا رہی ہیں آپ کے ڈائلوگ کو بس چینج کر کے آپ نے دوٹکی کی لڑکی کہا عورت کیونہ نے دوٹکی کا مرد کہہ دیا بارہاں کہہ چکا ہوں بات سن لیجی آپ ختم کیجئے اپنا سوال میں سن لیا ابھی بھی ہم تین مرد بات کر رہے ہیں اور ہمارے بڑا ڈیفرنس آف اپینین ایک دوسرے سے لیکن شاہستگی پریویل کر رہی ہے اس لیے کہ ہم اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں تو میں ان کو سن رہا ہوں جو باتیں مجھے ان کی اچھی لگ رہی ہیں میں ان کو اپریشیٹ بھی کر رہا ہوں میں اپنا موقف دے رہا ہوں ان کو کوئی بیری بات اچھی لگے گی تو یقیناً ابھی شاید وہ ماروی محمد کی وجہ سے منیب صاحب تھوڑا غصے میں بار بار پلٹ کے اس بات پر آتے ہیں تو کبھی بیٹھ کے دیکھیں گے اور سوچیں گے تو بینگ مین میرے پاس بھی وہی رائٹ ہے ہوا یوں کہ مجھے ماروی محمد صاحبہ کے ٹریک ریکارڈ کا کچھ معلوم ہے ماروی سرمت صاحب آپ کو ماروی محمد دوستی ہیں یہ نا وہ بھی آپ سے نراز ہو جائیں ساری ماروی سرمت صاحبہ تو میں جب پروگرام شروع ہوا میں کبھی بھی جب کوئی بات کر رہا ہو میں کبھی بھی کوئی بھی پروگرام میرا اٹھا لیجئے میں کسی کے بات میں نہیں بولتا سو یہ سب سے پہلا تو میں رائٹ دیتا ہوں نا کسی کو کہ آپ کے پاس بولنے کا اور کچھ بھی کہنے کا رائٹ ہے میرے بارے میں میرے خلاب بات کر لیجئے میں بہت تحمل سے سنو گا یہ میرے ہاں ڈیسائیڈ ٹیسس ہے تو جب سینیٹر صاحب سے کام شروع ہوا تو ماروی سرمت صاحب بیچ میں بولی تو میں تھوڑا علام ڈھوا یہ اچھی بات نہیں ہے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بات پوری کرنے دیجئے لیکن وہ کچھ دیر لگاتار بولتی رہی پھر ان کی باری آئی خدا گواہ ہے آپ پروگرام اٹھا لیجئے نہ سینیٹر صاحب بولے نہ میں بولا کچھ میرے ہاں تو تصور نہیں اس بات کا اب میری باری آتی ہے تو میں نے بڑے احترام سے یہ لفظ استعمال کیے کہ میں آپ دونوں کو بڑے احترام سے سلام پیش کرتا ہوں اور میں خوش ہوں کہ میرے ساتھ دو پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ہم ایک ہیلڈی بحث کر سکیں گے جس کا فائدہ ہوگا سننے والوں کو آپ سے بس میری ایک ریکویسٹ ہے کہ چونکہ جب آپ بات کر رہے تھے دونوں تو میں بیچ میں نہیں بولا تو خدا کے واسطے میں بھی جب بات کر رہا ہوں تو بیچ میں مت بولیے گا ایسا ہوا نہیں جو ہی میں ایک ڈیڑھ منٹ بولا وہ اس قدر درشتی کے ساتھ بحث میں داخل ہوئیں میں نے منع کیا اس کے بعد انہوں نے مجھے شاٹ اپ کہا اس کے بعد کہ باقی چیزیں جو ہے میں اتنا سمپل آدمی ہوں مجھے اس کی معافی دیجئے کہ مجھے جب کوئی شاٹ اپ کہے گا میں لحاظ نہیں کروں گا اس میں اگر یہ بعد میں عورت لے آتے ہیں آپ تو پھر آپ ایکویلٹی کی جنڈر کی جنڈر ایکویلٹی کی بات ہی نہ کیجئے مجھ سے کہ جو کیا گیا اس کا میں نے جواب دیا اور میں اگر کچھ زیادہ کہہ گیا تو پھر وہ ایسی بے وکوفانہ حرکت کے بعد ایک جنگ ہو جاتی ہے اور جنگ میں کوئی نہیں سوچتا کہ ہتھیار چھوٹا ہوگا یا بڑا تو میں بجائے اس کے کہ اس بات کو ایشو بنائے جائے آپ پلیز دیکھئے ہمیں ہم جو تینوں ہیں ہم جو چاروں ہیں اس ملک سے اس مٹی سے بلون کرتے ہیں اب مجھ سے نفرت کر لوگے چار دن بعد آپ کو تکلیف ہوگی آپ کو سمجھ آنے لگی لیکن فالیت صاحب ایشو تو بن گیا نا میں آج ہی اگنیجی ٹی وی چینل پر بڑا اس کی ہیڈلائنس چلتی رہی کہ فالیت صاحب نے ایسا کیا اور بلکہ رومن ریٹس کمیشن اور پاکستان نے معافی کا بھی مطالعہ کر دیا سمجھیں تھوڑی کوشش کیجئے جن کو میرے بارے میں نہیں معلوم تو مہربانی کر کے تھوڑا مجھے میرا کوئی ڈرامے دیکھ لیجئے دو چار کوئی سمجھ لیجئے کوئی دو چار چیزیں دیکھ لیجئے میں آپ کو جاننے کی کوشش کروں گا کیونکہ ایس پر ایڈ کرنا چاہتا ہے ہم سب نے ملکر ہی اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے اور اس کے معاملات کو سلجانا ہے جی منی کچھ کہنا چاہتا ہے جی جی میں اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں نے بالکل ان کا کچھ کام دیکھا ہے میں بتاؤں خلیل اور رمان کمر صاحب ابھی تو اور بہت کچھ لکھ سکتے ہیں اس پر تو میں ابھی بات کروں گا بہت اچھا کام کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو کالے کے واقعہ ہوا کیونکہ اس کا مجھے بہت سویر ٹراما ہوا ہے میں یہ رات کو کیونکہ پروگرام دیکھا تو آوازیں میرے سارے میں سائی رات گونچتی رہی ہیں ایک بات تو یہ کہ ایک ایسا ورڈ استعمال ہوا جو کہ انگریزی کا ورڈ ہے ویسٹن ورڈ ہے بی سے شروع ہوتا ہے اور ایج سے ختم ہوتا ہے جو کہ میرے ساتھ اتنی دفعہ ہوا کہ خواتین نے اور مرد حضرات ساروں نے بڑی بتمیزی سے بات کی لیکن میں نے اس ورڈ کا کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ یہاں ہماری حدیں آ جاتی ہیں ہم اچھے مسلمان ہیں اور ایک اچھا مسلمان چاہے عورت جیسی بھی کیوں نہ ہو اس کا خاص لحاظ کرتا ہے مرد کا تو کرتا ہی ہے لیکن عورت کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں ویسی مارشنلائزد ہے تو چاہے جتنا کوئی پرووکیو نہ کرے we have to be the bigger persons آگے اس کے چلتے ہوئے میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ماروی سرمت کی ایک تو پرانی ٹویٹس اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے ایسی زبان استعمال کی ویسے کی اس پہ تنقید کرنی ہے بلکل کریے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نیشنل ٹیو پر آ کر بدلہ لینے کے لیے اس کے اوپر اس کے جسم پر کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیں اور تیسری اور آخری بات اتنے سارے ماروی سرمت کو لکھ رہے ہیں کہ میرا زبان میری مرضی میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ اپنا زبان خواتین پر استعمال کر رہے ہیں صرف ماروی کے اوپر نہیں جو بھی فیمیل اینکر بیٹھتی ہے میں نیچے کمنٹس ایکشن دیکھتا ہوں یوٹیو پر جو زبان آپ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہو آپ اپنی زبان دوسروں پر استعمال کر رہے ہیں وہ اپنا جسم اپنے تک رکھ رہی ہے وہ کسی اور پر استعمال نہیں کر رہی کسی پر تھوپ نہیں رہی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے اوپر تضاب نہیں پھینکو گے وہ کہہ رہی ہے میں اس ساتھ ظلم و زیادتی اور تشدد نہیں کرو گے اور یہ تو ہر مرد کا بھی کہنے کا حق ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا اللہ معافی دیں کہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ہم اب بچوں کو بھی بتائیں کہ باڈلی انٹیگریٹی اپنے کیسے پزارو رکھنی ہوتی ہے جو ایڈوانسز کوئی کہا رہا ہوتے ہیں ایمپروپر ہم نے وہ ایڈوٹ کرنے ہم سارے پاکستانی ہیں ہم اسے کوئی پاور کریں میں یہ ایک کرنا چاہوں گا دیکھیں ہوتا یہ ہے ہمیشہ انسان جو ہے غلطی کا پتلا ہے غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے موریلٹی یا اخلاقیات کی میری نظر میں یہ ہے مائنڈ یور اون بزنس اخلاقیات کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ جتنا مجھے پسند ہے اتنا اسلام یا اتنا کلچر یا اتنی جو بھی مذہب سے تعلق ہے وہ تم بھی فالو کرو موریلٹی کا جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ مائنڈ یور اون بزنس کا چکر ہے اور بعض دفعہ ہم یہ جتنے بھی لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں بعض دفعہ ہم اپنے کام میں اتنے مہب ہو جاتے ہیں اب اگر کوئی لکھنا شروع کرتا ہے تو اتنا لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو پڑھنا بھی ضروری ہے اگر آپ پڑھیں گے نہیں دوسرے کو اور صرف لکھتے ہی رہیں گے تو دوسری کی بات آپ تک نہیں پہنچے گے اور ہمیشہ آپ تیش میں آئیں گے ایک مرد کی شرافت کا امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے کہ جب عورت آگے سے بدتمیزی کرے اور وہ لے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آب جائے تو بڑا انسان وہی ہوتا ہے اور جہاں تک بات ہے ماروی کی تو میں بلکل یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ایک فنڈٹ خاتون ہے اور فنڈٹ خاتون کا تعلق کسی بھی پاکستانی معاشرے سے نہیں ہو سکتا وہ کوشش ہمیشہ یہ کرے گی کہ ہر انٹیلیکچول جو بھی بندہ شریف بیٹھا ہے اس کو اتنا اکسا دے کہ اکسانے کے بعد وہ غصے میں آئے لیکن غصے میں نہیں آنا یہ پھر مرد کی شرافت کا ٹیسٹ ہے آرینی آپ نے خلیل صاحب کو کہہ دیا کہ آپ اس ٹیسٹ میں فیل ہو گئے اس وقت ہو گئے لیکن انسان سے غلطی ہو جاتی ہے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان سے ہو جاتا ہے کہ فرق نہیں پڑتا ہے اور انسان سے اگر ایسی بات ہو جاتی انہوں نے سوری بھی تو بول ہے اس بات پر ٹھیک ہے جی اچھا جی صدیق جان ہمارے نمائندے بھی معیصت موجود ہیں صدیق عباس تو بڑا یہ بات زبان زدہ عام کہہ لیں بلکہ میں آپ اسلامباد میں موجود ہیں سمی ابراہیم صاحب کا بھی میں پروگرام دیکھ رہی تھی وہ بھی خلیل ریمان کمر صاحب کے حوالے سے بات کرتے اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ بہت ہی ایک اچھے رائٹر ہے پاکستان کے صدیق آپ بتائیے گا ماروی سرمت بھی وہاں پہ موجود ہیں ان کی حرکات سے بھی اب واقف ہی ہیں آپ اس پورے واقعے پہ کیا موقف دینا چاہیں گے آپ کا کیا کہنا عورت مارش کے حوالے سے اور خصوصاً اس کل والے واقعے کے حوالے سے دیکھیں اس اگر پورے ایمنٹ میں سے کل کے صرف ایک منٹ کو آپ نکال دینا کل جو ایک منٹ ہوا جس میں تھوڑے سے ہائپر ہو گئے اس کا بیک گرونڈ بتایا بھی سے خلیل رمان کمر صاحب نے اس اگر ایک منٹ کو نکال دیں تو میں خلیل رمان کمر صاحب کو نہ صرف سلام پیش کرتا ہوں ان کو سلوٹ کرتا ہوں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس جورت کا مظاہرہ انہوں نے کیا جس دبانگ انداز سے انہوں نے اس عورت مارش کی مضمت کی کیونکہ یہ جو توجہات پیش کی جاری ہے نا کہ یہ جی میرے جسم میری مرضی سے مطلب یہ ہے میرے جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے یہ ساری فضول باتیں ہیں یہ سب میں سوری معذرت کے ساتھ یہ بکواس ہے سارا سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بے ہیائی ہے اس کا مطلب فہاشی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ باپ بیٹی سے نہ پوچھے وہ کہاں آرہی ہے کہاں جا رہی ہے کیا کری ہے کیا نہیں کہا رہی مرد اپنی بی بی سے نہ پوچھے یہ بالکل ایک فضول بات ہے جو خلیل و رمان کمر صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ عورت کی ازادی کی بات کرتے ہیں اسلام سے زیادہ عورت کو حقوق کسی نے نہیں دیے عورت کو تحفظ اسلام سے زیادہ کوئی نہیں فرام کرتا آپ نے چھین لیے یہ ساری فنڈنگ ہے یہ ساری فنڈنگ ہے عورت مارچ والے ہامی پتہ ہیں نہیں یہ فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے ان کو ساری یہ بڑے بڑے اشتہارات یہ بڑی بڑی چیزیں چلیں کہاں سے یہ ساری فنڈنگ ہو رہی ہے خلیل و رمان کمر صاحب کے ایک منٹ کو لے کر خلیل و رمان کمر صاحب کی مخالفت کی جاری ہے ورنہ پوری قوم کو جو اس ملک میں اس معاشرے میں اخلاقیات کو بچانا چاہتا ہے پاکستانی نومز کو بچانا چاہتا ہے رہی صحیح جو ہمارے معاشرے میں کوئی تہذیب باقی رہ گئے اس کو بچانا چاہتا ہے اس کو خلیل و رمان کمر صاحب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے میں نے خلیل و رمان کمر صاحب کے پرگرام دیکھیں یہ ان سو کارڈ لیپلل سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی بتاؤ تمہارے ایجنڈا کیا ہے کون سے ایسا ظلم ہو رہا ہے جو تم کہتی ہو کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اس میں تو نہیں بولتے جو انڈیا میں مسلمانوں کو جلائے جا رہا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ بورا محول بنائے جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں بڑا عورتوں کو ہاں وہاں تو وہاں تھی نہیں لندے بزار کے لبرلز کی باری فضول بات ہے میں مکمل طور پر خلیل و رمان کمر صاحب کے ساتھ ٹھیک ہم انہیں کچھ کرنا چاہ رہے ہیں میں خلیل صاحب آپ کے طرف آتے وقار آپ کو بھی موقع دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے ہمیشہ مضمت کی ہے میں آج بھی تنقید کروں گا بھارت کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو بھی ان کے ساتھ لڑائی ہیں ساری یوٹیوب موجود ہیں وہ آپ دیکھیں دوسری بات بھارت ہی لیکن سوری مونی میں لندے بزار کے جو لبرلز ہیں پاکستانی لبرلز ہمارے پھرتے ہیں انہوں نے کبھی مضمت کی میں پہلے بول لوں میں پہلے بات ختم کر لوں جی میں ختم کروں بات میں پہلے بتاؤں یہاں خلیل ورمان کمر صاحب نے ایک انٹیو پہ کہا کہ عورتوں تم لوگ مردوں کے ساتھ مجموعی زیادتی کر کے دکھاؤ ان کو کٹناپ کر کے دکھاؤ وہ ہوتی ہے برابری ایسی باتوں کو انٹرنیشنل میڈیا پکڑتی ہے تو اب میں فارن فنڈیٹ کس کو کہوں انٹرنیشنل میڈیا ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے ایسی سٹیٹمنٹس کو میں فارن فنڈیٹ کس کو کہوں حقوق دینا صرف ان لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی حقوق دینے سے اور بارڈلی انٹیگریٹی کی ادحاظ کرنے سے جو زیادتی میں بلیف کرتے ہیں جو آنر کلنگ میں بلیف کرتے ہیں جو تشدد میں بلیف کرتے ہیں جو تضاہ پھینکنے میں بلیف کرتے ہیں صرف ان کو مضیبت ہوگی لیکن یہ جو عورت میرا جسم میری مردی والی باتیں یہ ساری فضول باتیں ہیں تو پلیز آپ اپنے آئین کی عدالت نے مجھے اجازت دی ہے دیکھیں مونی میں خود ایک عورت ہوں ایک منٹے میں مجھے صرف ایک سیکنڈ بولنے کا موقع دیجئے گا میں خود ایک عورت ہوں اور میں بڑا دبانگ پروگرم کرتی ہوں میری پہچانی شاید ہے کہ بڑی دبانگ لینکر ہے جو میرے لئے 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 لیوز کیا جاتے ہیں تو میرے خیال سے میں بھی اس ولگر لینگویج کے بہت خلاف ہوں ایک عورت جو اس طرح کی لینگویج بولنے پر آج اس وقت ہوں عورت کو تو ازیاد ہی زیادہ دیتی ہے نا ٹھیک ہے اونچی باز میں میں بھی بات کرتی ہوں آرگیمنٹ میں بھی کرتی ہوں سیاست دن ڈرتے ہیں میرے سامنے بیٹھنے سے بہت سو لوگ گھبراتے ہیں میرے سامنے بیٹھنے سے لیکن یہ باتیں بالکل نہیں لوگ ٹھیک سے بیٹھ گئی میرا جسر میری مرضی یہ بہت ولگر لینگویج ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے مسلم معاشرہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو چیلنج کرو کہ برابری مجموعی زیادہ جہاں بھی غلط کرتے ہیں لیکن عورت تو ہاں جو مارچ ہوئے آپ نے وہ پلیکرز دیکھے محیب میری بات سنے آپ باپ کی بات کریں ایک باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے وہ پلیکرز پڑھ سکتی ہے جی بکار دیکھیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے انسان غلطی کا پتہ ہے ایک بنا دیکھیں کر کے بکار بکار اس کے بعد خلیل صاحب کا لاس کومنٹ خلیل امریکم کمر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے خلیل صاحب صدیق کہہ رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اگر یہ چپ کر جائے تو میں منیب صاحب کو جواب دے دوں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا منیب صاحب منیب صاحب منیب صاحب بول رہے بکار سے کہا بات کرے تھے خلیل صاحب بڑے آپ بولیے گا دیکھئے منیب صاحب میں نے جب یہ بات کہی تھی آپ دیکھئے آپ اگر اس طرح کی نیریٹیو ڈیولپ کریں گے تو بات کرنا بڑا مشکل ہو جائے گی میرے دوست میں نے جب یہ کہا کہ برابری چاہیے تو آپ کچھ اٹریویو سن لیتے تو آپ کو یہ جواب مل گیا ہوتا تو آئیے نا پانچ مرد مل کے ایک عورت کو اقواہ کرتے ہیں تو آپ پانچ عورتیں آپ مجھے سن لیجئے گا بات بھی بولیگا جی جی بولیگا خلیل صاحب جی تو آپ بول چکے ہیں میں سے جی خلیل صاحب جی بولیگا تو یہ پانچ عورتیں مل کے کرے نا یہ کام کیونکہ یہ گھٹیا کام مرد کرتے ہیں یہ میں باقاعدہ اس بات کو ایک سپلیڈ کر چکا جیسے ابھی زکاہ صاحب نے اپنی ایک مثال میں بتایا یہ بات کرنے والی کہ مجھے آپ مرد کراتے ہیں عورتیں نہیں کراتی مثال مجھے بولنے نہیں دیجئے جی آخری چارلیس سیکنڈ ہے خلیل صاحب کو بولنے دیجئے گا خلیل صاحب آپ تو اسی طرح میں نے یہ بھی میں نے یہ بھی ارز کیا کہ خدا کے واسطے میں تو رتبے میں عورت کو بڑا سمجھتا ہوں مرد سے اور میں اپنی اچھی عورت کو اتنا بڑا سمجھتا ہوں کہ میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ وہ گر کر مرد کے رتبے تک آئے آپ خدا کے واسطے ان باتوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ میری دلیل کو خدا کے واسطے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش تو کیجئے کیوں اگر مجھ سے کوئی پرسنل نفرت ہے کسی کو آجا خلیل صاحب لاست میں سرے کی بتا دیجئے گا کہ ماروی سرمان نے تو بڑا رولا ڈالیا بڑا سور مچایا ہے انہوں نے آپ کو دوڑ تک ہے کہ مرد بھی کہہ دیا ہے آپ کی ڈائلوگ کو انہوں نے چینج کر کے دوڑ تک ہے کہ مرد بھی کہہ دی ہومن ریٹس کمیشنر پاکستان نے وہ آپ سے معافی کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ ماروی سرمان سے معافی مانگیں گے اب انہوں نے مجھے منیف صاحب نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا خلیل صاحب آپ ماروی سرمان سے معافی مانگیں گے سوچیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کیونکہ یہ بہت ساری باتوں پر میرے نزدیک صحیح ہیں خلیل صاحب میں لازم میں جاننا چاہتی ہوں کہ شکریہ بہت شکریہ خلیل صاحب آپ ماروی سرمان سے معافی مانگیں گے اگر آپ سے مطالبہ کرے ہومن ریٹس کمیشنر پاکستان ناوزو بللہ منزالے کا کبھی بھی نہیں وہ معافی مانگیں گے انہوں نے شٹ اپ کہا اس کے بعد جو میں نے کہا ہے میں نو معافی مانگیں گے ہم کو ریپیٹ سلوٹ میں دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھی لنک اویلیبل ہوگا کسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگبان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے